لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں افضل وہ ہے جس کے اخلاق امدہ ہو اور حسن اخلاق ایمان ہے اس روایت کو مجمعہ الزوائد میں روایت کیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے مطلب یہ ہے کہ حسن اخلاق ایمان کے برند ترین عامال میں سے ہیں اور حسن اخلاق ایک ایسی میاری چیز ہے جس سے ایمان کا درجہ بڑھتا بھی ہے اور اس میں استحکام بھی پیدا ہوتا ہے اسی طرح حضرت ابو بردر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی مکارم اخلاق یعنی بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے حسن خلق کے علاوہ یعنی جس شخص کے اندر حسن خلق نہیں ہوگا تو بلا حسن خلق کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے جلد نمبر چھے یعنی کہ اس حدیث پاک میں اخلاق کی کیسی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بغیر جنت میں داخل آنے یعنی کہ کوئی بھی شخص جو بد اخلاق ہوگا تو جنت میں داخل ہونے کے لیے اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ عالی اخلاق ہوں گے اس لیے جنت میں داخل ہونے سے قبل لوگوں کے باطن کو صاف کیا جائے گا اور ظاہر کو صاف کیا جائے گا اس کی دو نہریں ہیں ان میں سے غطہ نکالنے کے بعد جب لوگ نکلیں گے تو ان کا ظاہر بھی صاف ہوگا باطن بھی صاف ہوگا اور باطن کا صاف ہونا یہ اخلاق کو پیدا کرتا ہے تو بہرحال پھر یہ جنتوں میں لوگ داخل ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جنت ہی میں جانا ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کی ایک چیز جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں پیدا نہ کریں تو ضروری ہے اس بات کی اس عمر کی کہ ہم اپنی زندگیوں میں اچھے اخلاق اچھے اوصاف اچھا کردار پیدا کریں تاکہ صحیح معنوں میں جنت کے مستحق کہلائیں